اس وقت جو بھی اسلامیک بینکنگ کا نام سنتا ہے تو وہ یہی سوال اٹھاتا ہے اور یہ سوال کرتا ہے کہ جی کان یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو ایک ہی بات ہے اسلامیک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں کوئی فرق نہیں ہے اور عام طور پر لوگ یہ جو بات کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ نتیجے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نتیجے کو دیکھ کر حکم لگائے جاتا ہے جبکہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی مالی معاملے کو نتیجے کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیشہ جب آپ فیصلہ کریں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ٹراندیشن جو مالی معاملہ آپ کر رہے ہیں اس کا پروسس کیا اختیار کیا گیا ہے اور نیچر آف کانٹریک کیا استعمال کیا گیا یہ دیکھنا چاہیے اس کو میں مثال سے یہ سمجھاتا ہوں کہ ایک ٹراندیشن ہے اور وہ ٹراندیشن ہے کرس کی ایک شخص ہے اس کو موٹر سائیکل کی ضرورت ہے اور وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر آپ سے کہتا ہے کہ جی مجھے موٹر سائیکل کی ضرورت ہے اور سپر پاور موٹر سائیکل مجھے چاہیے اور وہ موٹر سائیکل پچاس ہزار روپے کی ملتی ہے تو آپ جو ہیں مجھے پچاس ہزار روپے دے دیں آپ کیا کرتے ہیں اس کو پچاس ہزار روپے دے دیتے ہیں اور وہ جاتا ہے اور جا کر پچاس ہزار روپے کی موٹر سائیکل خرید لیتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے تم مجھے ساٹھ ہزار روپے دے دینا آپ نے اس کو پچاس ہزار روپے دیئے اور آپ نے ایک سال کے بعد اس سے کہا کہ آپ مجھے ساٹھ ہزار روپے دے دینا آپ نے اس کو کرز دے دیا اس نے جا کر اسکوٹر خریدی اور ایک سال کے بعد اس نے ساٹھ ہزار روپے آپ کو دے دیا ٹائم ویلی آف منی آپ نے لیا آپ نے اس کے ساتھ کرز کا معاملہ کیا آپ نے اس کو اسکوٹر نہیں دلائی آپ نے اس کو پیسے دیئے پیسے کے اوپر آپ نے کرس کا معاملہ کیا اور اس کے اوپر اضافی رقم لے لی شریعت کہتی ہے کہ یہ سعودی معاملہ ہے قرآن کریم میں اس کو ربا فرمایا گیا ہے یہ سعود ہے دوسرا اسی جیسا معاملہ کہ ایک اور شخص آپ کے پاس آیا اور آپ کو یہی کہتا ہے کہ مجھے پچاس ہزار روپے چاہیے اور مجھے سکوٹر چاہیے سپر باور کی سکوٹر ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں سکوٹر چاہیے چلو میرے ساتھ آپ گئے آپ نے سکوٹر خریدی آپ نے پیسے ادا کیے اس سکوٹر کو اپنے قبضے میں لیا اس سکوٹر کو خرید کر اپنے قبضے میں لے کر آپ نے اس کو یہ کہا کہ یہ سکوٹر ایک سال کے ادھر پر آپ کو بیچتا ہوں کیا آپ نے مجھ سے یہ سکوٹر خریدی باقاعدہ آپ نے اجاب و قبول کے ذریعے سکوٹر آپ نے اس کو بیچی اس نے کہا جی میں نے آپ سے ایک سال کے ادھر پر یہ سکوٹر خریدی آپ نے اس کو سکوٹر بیچی اس نے سکوٹر خریدی اور ایک سال کا ساٹھ ہزار روپے کا ادھار تیہ ہو گیا یہ بے کا معاملہ کیا قرآن کریم اس کو کہتا ہے بے احادیث کے اندر اس کو بے کا معاملہ کہا گیا دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی ایک سال کے ادھار کی وجہ سے نفع کمائے گیا لیکن یہ صورت جائز ہے احل اللہ البی وحرم الربا اگر آپ دیکھیں تو دونوں کے نتیجے میں کوئی فرق نہیں ہے پہلے معاملے کے اندر بھی نفع کمائیا دوسرے معاملے کے اندر بھی نفع کمائیا نتیجے میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن شریع اعتبار سے دونوں کے اندر فرق ہے ایک کے اندر کرس کا معاملہ ہے دوسرے کے اندر بے کا معاملہ ہے نتیجے میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن چونکہ نیچر آف کانٹریک دونوں کی الگ الگ ہے چونکہ نیچر آف کانٹریک آف پروسس دونوں کا الگ الگ ہے اس لیے شریع اعتبار سے حکم میں فرق لگے گا جو کنونشل بینکنگ ہے اس کے اندر عام طور پہ نیچر آف کانٹریکٹ لون کا ہوتا ہے لون کی وجہ سے جو پروفٹ لیا جاتا ہے وہ سوت کے دائرے میں آتا ہے سوت کے حکم میں آتا ہے اس لئے وہ ناجائز ہوتا ہے